اس بات کا میں آپ کو کہتے ہیں کریڈٹ دیتے ہیں ہم آپ کو کہ جماعت اسلامی نے بھرپور کیمپین کی کوئی شہر کا ایک حصہ نہیں تھا جہاں پر آپ کے بینرز نہیں لگے ہوئے تھے لیکن پھر بھی جب دبے کھلے اور دبوں میں سے جب ووٹکوں کی گنتی ہوئی تو اس میں جماعت اسلامی نظر نہیں آئی یعنی عددی اکثریت آپ ایک مرتبہ پھر شو نہیں کر سکے اپنی کیوں؟ وجہ جو ہے فارم سیتالیس ہے وجہ دہشتگردوں کو کراچی شہر پر ایک مرتبہ پھر مسلک کرنے والے ہیں جنہوں نے ان کو جن کو ڈیڑھ لاکھ ووٹ بھی نہیں ملے تھپا سمیت جن کو کتابیں پہلے بکس دے دی گئی تھی اور انہوں نے قبضے بھی کیے انہوں نے جالی ووٹنگ بھی پھر بھی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے ایک پولنگ اسٹیشن ساڑھے پانچ ہزار میں سے ایمکیوم نہیں جیت سکی اس کو پندرہ سیٹیں فارم سیتالیس پہ دے دی گئیں لائیں یہ فارم پہتالیس اور لے آئیں قوم کے سامنے پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے جماعت اسلامی جیتی ہے یا پی ٹی آئی جیتی ہے جماعت اسلامی کو ووٹ پڑا ہے یا پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے تو یہ جالی منڈیٹ تو عدد نہیں ہوتا نا وہ تو آپ جو چاہیں پھر آپ کو الیکشن کرانی کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ ویسی نمبر دے دیتے پسندیدہ ترین پارٹی ہے انہیں بتا خوری اگر لوگوں کو پسند ہے دیشتگردی پسند ہے رینجرز کے جوانوں کی لاشے پٹڑیوں پہ پڑی ہوئی تھیں اگر کچھ لوگوں کو یہ پسند ہے اور بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں دو سو انسٹھ انسانوں کو جلانا اگر کچھ لوگوں کو پسند ہے اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کراچی کو اور پاکستان کو ہینڈل کرنا ہے تو ٹھیک ہے ان کو مبارک ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ووٹ تو پڑا ہے جماعت اسلامی کو آٹھ لاکھ ووٹ جماعت اسلامی نے حاصل کیا اس کی ایک سیٹ ہے ڈیر لاکھ ووٹ نہیں لے سکی ایمکیوم اس کی پندرہ قومی پچیس سبائی ہے کراچی سے تو آپ تماشا ہے یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے الیکشن کے نام پر جو کچھ ہوا ہے اس لیے جماعت اسلامی کی کیمپین بھی شاندار ہے جماعت اسلامی کا پبلک کونٹیک بھی شاندار ہے جماعت اسلامی کو ووٹ بھی بہت زبردست پڑے ہیں اور اگر لوگوں نے ویو میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے بھی ہیں تو اس میں سے بھی ایک بڑی تعداد نے قومی پہ اگر پی ٹی آئی کو دیا ہے تو صوبائی پہ جماعت کو دیا ہے ہم نے سیٹے فارم پیتالیس کے مطابق بھی بہت ساری جیتی ہوئی ہے جو ابھی الیکشن کمیشن میں ہم نے کیس کیا ہوا آئی کوٹ میں کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں ان کے پاس کیا موجود ہے یہ فارم پیتالیس تو بنیادی ڈاکومنٹ ہے الیکشن کمیشن نے کہا جس کا فارم پیتالیس صحیح ہے اس کا الیکشن صحیح ہے تو جب فارم پیتالیس ہمارے پاس موجود ہے جس پہ پریزائیڈنگ افسر کے دستخط ہیں انگوٹہ ہے جس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں انگوٹہ ہے اس کو لے کر آئے نہ کوئی ہمت پکڑے اس کی بنیاد پر الیکشن کرا لیں تو جماعت اسلامی جیتی ہے پی ٹی آئی جیتی ہے ٹھیک ہے حافظ اب میں یہ سوال کرنا چاہتی دیکھیں اچھا برا غلط صحیح میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ لفظ لیکن چلے آپ کو ایک سیٹ مل رہی تھی آپ نے وہ بھی چھوڑ دی جیسے تیسے بھی حالات تھے بہرحال سیٹ لے کر آپ پارلیمان کا حصہ بنتے اور وہاں آپ کی تاواز دوانا ہوتی سبائی سطح پر ہوتی پھر ظاہرہ وفاقی سطح پر ہوتی وہ سیٹ کا معاملہ آپ کو نہیں لگتا کہ غلط فیصلہ ہو گیا نہیں نہیں دیکھیں اس میں کنفیوز نہ ہوں میں نے سیٹ جیتنے کے بعد نہیں چھوڑی میرے نمبر کم تھے اس لیے چھوڑی ہے یعنی اگر تو میری سیٹ فارم پیٹالیس کے مطابق دیکھیں جس چیز کو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ فارم پیٹالیس ہے فارم پیٹالیس وہ فارم ہے جو الیکشن کے بعد گنتی کے بعد پریزارڈنگ افسر نے جاری کیا ہے جو سب سے صحیح ڈاکومنٹ ہے وہی ہے اس ڈاکومنٹ کے مطابق ہماری بہت ساری سیٹیں ہیں وہ ہم جیتے ہوئے ہیں ہمیں نہیں دی گئی اور ایک سیٹ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دی گئی وہ ہے شاہ فیصل کی وہ ہم نے اپنے پاس رکھی انہوں نے علف بھی لیا ہے گفتگو بھی کی اسمبلی میں بیٹے ہیں فاروق محمد فاروق میری سیٹ پر انہوں نے لولی پاپ دینے کی کوشش کی میں نہیں جیتا تھا اور کچھ ووٹ میرے زیادہ جو ہے وہ کر کے مجھے جیتانے کی کوشش کی گئی اور کچھ نہیں بلکہ انہوں نے ڈراما یہ کیا ایکشولی میرے ووٹ ہیں تیس ہزار سمتنگ اور جو پی ٹی آئی کا ازاد مہتبار ہے اس کے اکتیس ہزار سمتنگ ہیں ٹھیک ہے تو تیرہ چودہ سو ووٹ کا فرق تھا انہوں نے کیا یہ کہ میرے ووٹ کر دیئے چھبیس ہزار اور پی ٹی آئی والے کے گیارہ کر دیئے جس کے اکتیس ہزار تھے اور ایم کیوں والے کے جس کے تین چار ہزار ووٹ تھے اس کو بیس ہزار کر دیا اور کہا کہ حافظ صاحب آپ جیت گئے ہیں میں نے جب فارم پیٹالیس دیکھے اور پھر اپنی ٹیم سے مشورہ کیا سارے اوریجنل فارم منگوائے کلکولیشن کی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب مجھے پتا چلیا کہ میرے نمبر کم ہے تو اتنی اخلاقی جررت ہم میں ہے ہم ضمیر رکھنے والی پارٹی ہیں یہ جماعت اسلامی ہیں ہمیں کوئی چوروں اور ڈاکوں کی طرح تھوڑی سیاست کرنی ہے چوری کا ووٹ لے کر علف اٹھا رہے ہیں اللہ کے نام پر شرم بھی نہیں آتی بغیرتوں کو تو ہمیں تو وہ سیاست نہیں کرنی ہمیں ضمیر کی سیاست کرنی ہے حق کی سیاست کرنی ہے اس لیے ہم نے سیٹ چھوڑی ہے جیتنے کے بعد نہیں چھوڑی میرے نمبر کم تھے اس لیے چھوڑی ہے لیکن حافظ صاحب جو مل رہی تھی وہ تو لے لیے نہیں تھی نا حافظ صاحب لیکن لیکن سنا جو نمبر پورے ہے وہ تو دو ہمیں ہیں وہ نہیں دے رہے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں جو پورے وہ نہیں دے رہے جو مل رہی تھی وہ لے لیتے آپ اور جو وہ آپ کو دینا چاہ رہے وہ آپ لینا نہیں چاہ رہے جو آپ لینا چاہ رہے حق چاہیے خیرات نہیں چاہیے خیرات نہیں چاہیے لیکن اب یہ بتائیں نا میں آپ سے پوچھوں حافظ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے وزیراعلا کے راستے میں کھڑے ہوں گے ہمارے کہے بغیر ہماری تائید کے بغیر سندھ کا وزیراعلا خواب ہی رہ جائے گا تو اب ناکی دین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ خواب رہ گیا کہ آپ نے وزیراعلا کی راہ روک نہیں تھی یہ کیسے ہوگا اور اب آپ یہ بھی بتا دیں مجھے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری سیچویشن کے بعد انتظامی اعتبار سے پاکسین پیپلز پارٹی مزید مضبوط ہو گئی ہے اور اب وہ آپ کے جو احتجاج وغیرہ کا سلسلہ تھا اس کے شاید ضرورت بھی پیش نہ آئے کیونکہ وہ ڈیلیور کر دیں گے شہر کو اگر دیکھیں نا ایک بات تو یہ ہے کہ کراچی میں کل بائیس سیٹیں تھی نا قومی کی اور سینتالیس سبائی کی تھی تو یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایمکو ایم تو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جی سکتی تھی اس کے تو ووٹی تین ہزار چار ہزار دو ہزار دھائی ہزار مختلف صوبائی اور پومی پہ پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار زیادہ سے زیادہ نکلے تھپے سمیت تو وہ تو فارق تھی پندرہ ان کو دے دیں صرف دو سیٹیں ایسی ہیں جو میں یہ مان سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیتی ہے جینوین پانچ اس کو بھی اضافی دی گئی ہیں پیپلز پارٹی اوشیار پارٹی ہے وہ زیادہ اپنی تو حساب بنی نہیں رہا اور وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تو سن فتح کیا بھائی یہ جو جی ڈی اے کے لوگ چیخ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ تو فارم پینتالیس کی بات کر رہے ہیں آفیس صاحب ہمارے ہاں تو اس کا چکر ہی نہیں ہے پریزائیڈنگ افسر ہی اٹھا کر فینک دیتے ہیں پولنگ ایجنڈر کو نکال دیتے ہیں اور ہمیں اس لیے یہ بات یاد ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوا تھا تو پیپلز پارٹی انٹیریئر سن میں تیس فیسر سیٹوں پہ انپوزی آ گئی تھی تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا کیفیت پورے سن کی کیا ہے جس نے پندرہ سال میں اس شہر کو اس صوبے کو کچھ نہیں دیا وہ مزید اختیارات لے کر مزید کرپشن ہی کرے گا جس کی کرپشن اور اس میں ہمیشہ پارٹنر ایمکیوم ہوتی ہے اس وقت بھی ریجیم چینج کے موقع پر ایمکیوم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہی تھا نا وہ اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا کہاں گے ایگریمنٹ آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایگریمنٹ تو کیا ایم او یو میمورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایمکیوم نے نون لیگ کے ساتھ کیا ہے اور اسپیکر کو وڑ دیا ہے او بھائی ایم او یو تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی اس کی تو قانونی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تو ایمکیوم تو اس وقت وہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تو ہم جا کر بیٹھ گئے اور اگر ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہاں چلیں آپ بیٹھی گئے تو آ جائیں اس کا آج کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے کہاں ایگریمنٹ کرو تو انہوں نے کہاں چلو اب آگے ہو تو ایم او یو کر لیتے ہیں کیا تظلیل ہے کراچی والوں کی ایمکیوم کے نام پر کس طرح سے بے شرمی کا مظاہرہ انہوں نے مسلط کیا اور ہماری توہین کی گئی ہے یہ ہمارے ووٹوں کی توہین جمہوریت کی توہین اس شہر کراچی اور پاکستان سندھ کی توہین کی گئی ہے تو مجھے کوئی ان لوگوں سے جن کا کنڈکٹ دہشتگردی ہو جن کا کنڈکٹ کرپشن ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو یا ایمکیوم ہو وہ لوگ کراچی کو یا صوبے کو کیا دے سکتے ہیں آپ تعلیم کا حال دیکھ لیں آپ تمام چیزیں دیکھ لیں اس لیے یہ لڑائی تو جاری ہے حق دو کراچی تحریک ہماری چل رہی ہے ہم نے ووٹ لے لیے دوہزار پندرہ میں ہمارے دو لاکھ ووٹ بھی نہیں تھے جماعت اسلامی کے دوہزار اٹھارہ میں ہمارے دھائی پونے تین لاکھ ووٹ تھے دوہزار تئیس میں ہمارے پانچ لاکھ ووٹ ہو گئے اور دوہزار چوبیس میں ایک سال بعد ہمارے آٹھ لاکھ ووٹ ہو گئے تو بھائی سیٹے اگر تم اس کے مطابق نہیں دو گے اور بانٹ دو گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں منڈیٹ نہیں مل رہا عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ الیکشن کے بعد وہ سارے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا وہ سارے لوگ جنہوں نے مظلومیت ظاہرے کہ ایک ہفتے میں آپ تین سزائیں دیں گے جب اس کی لیڈر کو بند کر دیں گے رد عمل کا ووٹ پڑا وہ سارے کے سارے بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدلی اللہ اور ہم مل کر ایک دوسرے کے منڈیٹ کے لیے جو کہ جنرل منڈیٹیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ سارے سپورٹر جماعت اسلامی کے سپورٹر ہیں اور ہم اس بنیاد کے اوپر شہر میں کھڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ جالی منڈیٹ سے کبھی بھی کوئی پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی حفظ صاحب آپ اپنی بات درست فرما رہے ہیں لیکن میں یہ آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں آپ ابھی ایم او یو کا تذکرہ کر رہے ہیں اب دیکھیں آرٹیکل ون فورٹی اے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایم کی ام کو یہ کریڈٹ تو دے دینا کہ انہوں نے آئین کی ترمیم کی بات کی ہے اب مخالفت بڑا ہے مخالفت تو ایک الگ چیز ہے لیکن آئین میں جس ترمیم کی بات ایم کی ام پاکستان کری ہے اس سے پہلے تو نہیں ہم نے سنی اور اگر اس کے لیے انہوں نے مہایدہ بھی کر لیا ہے تو اس قوی امکان ہے کہ اس مہایدے پر عمل درامت بھی ہوگا یہ کریڈٹ تو آپ ایم کی ام کو دے نا کہ آئین میں تبدیلی کی بات کی جاری ہے اور آرٹیکل ون فورٹی اے کے حوالے سے بات کی جاری ہے نہیں ان کو 35 سال سے اقتدار میں ہے تو کیا کیوں نہیں پہلے پہلی بات تو یہ سوال میں دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ پہلے بھی بہت ہوتی ہے ایم کی ام نے یہ کہہ دیا ایم کی ام نے وہ کہہ دیا یہ ہونا چاہیے اب بھائی جب تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو تم کچھ کرتے نہیں ہوں جو ایگریمنٹ ہے یہ مارچ دو ہزار تیس والا ایگریمنٹ بائیس والا ایگریمنٹ نکال لی جیا جو انہوں نے ریجیم چینج پہ جب یہ چورائے پہ بیٹھے تھے اور قیمت لگوائی تھی خود مصطفی کمال نے کہا تھا نا ایم کی ام بازاری پارٹی ہے تو مصطفی کمال نے کہا تھا میں تو نہیں کہہ رہا تو بازاری پارٹی نے جب قیمت لگائی تھی تو وہ کون سا ایگریمنٹ تھا وہ دکھا ہے جو انیس سو اٹھاسی میں ایگریمنٹ پیپس پارٹی کے ساتھ ہوا تھا وہ دکھائیں درہ پی کے شہانی والا ایگریمنٹ دکھائیں نوے والا دکھائیں تیرانوے والا دکھائیں پچانوے والا دکھائیں سارے ایگریمنٹ اسی طرح کی کرتے ہیں اور ایک گورنری چار وزارتوں پہ بیچ دیتے ہیں کراچی کو لیکن اب تو لوگوں نے ووڈ بھی نہیں ڈالا ان کو جانتے ہیں ان کو اس لیے ریجیکٹڈ پارٹی ہے ایم کیوں مسترد شدہ پارٹی ہے کراچی کے اٹھا کے پھینک دیا کراچی والوں نے اس کو اب یہ جو جن لوگوں نے زبردستی مسلط کیا ہے ان کو خود بھی بہت پرابلم ہو گئی ہے پیدا کہ ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں بچی تو اس لیے یہ تو لیپا پوتی کے لیے معاہدے ہیں کام تو انہوں نے کیا نہیں ہو جو ہم کہتے ہیں ارٹیکل ون فورٹی ہے کہتے ہیں اختیار ملنا چاہیے ان سے پوچھیں انہوں نے اختیارات کیا ٹاؤنز کے لیے اور یوسی کے لیے مانگے ہیں اگریمنٹ دیکھ لیجئے گا میں بھی ابھی تفصیل سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اندر خاطہ مسئلہ کیا ہے ارٹیکل ون فورٹی ہے آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں حافظ صاحب لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ ظاہر ہے وہ ذلعی انتظامیہ پھر یوسی لیبل تک بھی سارے اختیارات کی بات ہو رہی ہے لیکن اب آپ بات بار بار ایمکی ایم کی ہو ہی رہی ہے تو پھر مجھے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ایمکی ایم کے حلقوں سے یہ آواز اٹھی یہ بات مصطفیٰ کمال صاحب نے اس انداز سے نہیں لیکن انہوں نے کہا ضرور یہ کہ بھئی امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہیں حافظ نئی مرحمن صاحب ان کے ہاتھ میں وہ لکیر ہی نہیں ہے جس میں وہ میر کراچی بنتے ہیں یا دیگر اور معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے تو ٹھیک ہے اعتجاج ہی کر لیں وہی بہتر ہے میرا خیال ہے جماعت اسلامی کے لیے یہ ان کا کہنا تھا یہ ایمکی ایم کے حلقوں کا موقف ہے اس پر کیا کہیے گا آپ آٹھ ہزار ووٹ بھی نہیں مرے مصطفیٰ کمال کو ان کے ہاتھ میں لکیر آگئی یہ لکیر کہاں سے آتی ہے وہ لکیر کبھی بھی میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی جو مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول اور امین الحق اور ایمکی ایم کے ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے کیر تو میرے پاس نہیں آسکتی میرے جو سیٹ مل گئی تھی میں نے چھوڑ دی تو اتنی شرم ان کے اندر بھی ہو کہ آٹھ ہزار ووٹ لے کے اسی ہزار کروا دیتے ہیں آٹھ ہزار ووٹ لے کے اسی ہزار کروا دیتے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں وہ تو ریجیکٹڈ پارٹی ہے بات یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام ہمیں پسند کرتے ہیں عوام ہم سے محبت کرتے ہیں عوام کے ایشوز ہم اٹھاتے ہیں اور لوگ ہم پر اعتبار کرتے ہیں یہ کب تک ہمارا راستہ روکیں گے یہ لڑائی تو اب ہے پر امن مزائمت ہے ہم کوئی گولی تو چلائیں گے نہیں ہم پر امن مزائمت کریں گے اور پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ منڈیٹ جالی منڈیٹ ہے یہ منڈیٹ فارم سیتالیس کا منڈیٹ ہے ذرا مصطفہ کمال اپنے فارم پیتالیس لے آئیں بس اتنا کر دیں ایک دن تو ان کی سیٹ کے فارم پیتالیس ہے وہ ہم بھی لے آئیں گے اور آ جائیں قوم کے سامنے بیٹھ جائیں باتیں کروالو ان لوگوں سے یار میں صرف یہ پوچھنا چاہتی کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمام آپ کے ساتھ ہے اور آپ وہ مقدمے کی بات آ جائے گی آپ دیکھیں کراچی کا مقدمہ آپ کیسے لڑیں گے کیونکہ وہی سڑکوں کے سیاست ہوگی یا اب آپ کی جماعت اسلامی کا مستقبل کیا ہے کراچی کی سیاست میں بالخصوص میں آپ سے جاننا چاہوں گے اس کا بالکل سیدھا طریقہ ہے ایک ہے سیاسی اور جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہم پرامن مضائمت پر یقین رکھتے ہیں ہم جلاو گھراو کی اور گالی کی اور گولی کی اور اس طرح کی تو سیاست کرتے نہیں ہیں پرامن طریقے سے احتجاج کا ہمارا حق ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا دائرہ مزید بڑھائیں گے ابھی رمضان مبارک میں بھی دیکھیں گے اس کے بعد اور سکتا ہے تیز کر دیں پھر جو اگریڈ پارٹیاں ہیں جس میں جی ڈی اے ہے جس میں اور پارٹی ہیں جی ڈی ای بھی ہے اور اسی طرح سے پی ٹی آئی ہے تو انہوں نے ہم نے مشترکہ ایک لاعمل بھی بنایا ہے اور سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج بھی ہو رہا ہے کراچی میں بھی ہم نے انہوں نے تو سپورا ہی بلوک کر دیا تھا اس دن بلکہ ہمارا تو دو گھنٹے کا احتجاج تھا انہوں نے خود ہی پندرہ گھنٹے کا بنا دیا تھا حکومت نے اپنی نالائقی سے تو وہ احتجاج جاری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اگرچہ کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے توقعات کم ہیں لیکن بہرحال فورم تو یہی ہے ہم پہلے ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے کہا بائیس ساری اقت تک الیکشن کمیشن فیصلہ دے انہوں نے بائیس کے بجا آج یکم مارچ ہو گئی ہے اب تک فیصلہ نہیں دیا ہم نے پیٹ کیا ہے پورا کیس الیکشن کمیشن میں ہم نے اور کانٹیمٹ آف کورٹ کی بھی اپلیکشن ڈال دی ہے قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں وہاں سے اگر یہ مان لیتے ہیں ہماری بات فبہہ نہیں مانتے ہیں ٹریبنل میں جائیں گے سپریم پورٹ بھی جائیں گے کورٹ میں بھی جائیں گے سڑک پہ بھی لڑیں گے آواز بھی اٹھائیں گے ہم عوام کے ساتھ ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں یہ ریجیکٹڈ پارٹیاں کچھ نہیں کر سکتی نہ یا کوئی کراچی کے لیاق لے سکتے ہیں نہ کچھ کراچی کو دے سکتے ہیں نہ پورے صوبے نہ پاکستان کو دے سکتے ہیں اور پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جائیں اور اس شوق میں پاکستان کا بہت نقصان ہو گیا ہے کہ اس کو آنا چاہیے اور اس کو نہیں آنا چاہیے یہ کب تک چلے گا اب اس کو آنا چاہیے جس کو عوام چاہتے ہیں ہاں اس کی فریم ورک موجود ہے آئین کا اگر کوئی عوام کے ورٹ سے آ کر آئین کے فریم ورک سے نکلے گا تو عوام ہی اس کو ٹھیک بھی کر دیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جس کو چاہوں لے آؤں اور اس کے بعد میں کہوں کہ بس میری مرضی اچھا اس کو اٹا دو اب اس کو لے آؤ ایک کومن پارٹی ہے ایمکی امو وہ الحمدللہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے وہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے دوسرا پیپس پارٹی ہے جو اپنے کارڈ بڑے زبردست طریقے سے کھیلتی ہے تو اس سے بھی بڑا سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پیپس پارٹی کو یہ سمارٹنس کیسے حاصل ہے وہ کیا گیدر سنگی ہے جس کی ویسے پیپس پارٹی طاقتور ترین لوگوں سے اپنی بات منوا لیتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے کسی وقت اس کا جواب تلاش کریں گے لیکن ایمکی ام کا سوال یہ ہے کہ چونکہ وہ اٹھو تو اٹھ جاتے ہیں بیٹھو تو بیڑے آتے ہیں جانا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں ادھر جانا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں رائٹ پہ انڈیڈگر دیں گے ریف پہ چلے جائیں گے تو ایک فون کی چونکہ یہ مار ہوتے ہیں اس لیے یہ ہمارا پورا منڈیٹ ہمیں پہلے تو ووٹ لے کر بیچتے تھے اب بغر ووٹ لے ہی بیچ رہے ہیں ماشاءاللہ